ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اگر کسی کے چہرے پہ دھاڑی ہو اور سر پہ ٹوپی ہو تو لڑکیاں بڑی بے باقی سے کہتی ہیں ام اللہ کے ساتھ کہے کریے رہے یہ حال ہے ہسنے کی بات نہیں ہے یہ افسوس کی بات ہے یہ ہسنے کی بات نہیں بہت افسوس کی بات ہے کہ لڑکیاں دھاڑی کا مزاق اڑائیں لڑکیاں ٹوپی کا مزاق اڑائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں تو آپ کے سامنے کچھ اور انوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی میں نے یہ جو جملہ کہا کہ لوگوں دھاڑی اور ٹوپی کا مزاق مت اڑاؤ اور میری قوم کی بیٹیوں جو ہے وہ تم اسمارٹ کے نام پر آوارہ گردی کرنے والا تلاش مت کرو حضور کے ساتھ بے وفائی کرنے والا تلاش مت کرو ایسے میں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے جس حدیث پاک سے مجھے بے پناہ محبت ہے وہ پیاری پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں کتابوں کے اندر تو عجیب سے کیفیت ہو جاتی ہے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھنا کبھی کبھی کم خوبصورت لوگ اس منزل پر پہنچتے ہیں اور اس منزل پر پہنچاتے ہیں جہاں خوبصورت لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی اور یاد رکھنا صفید چمڑی کے کو خوبصورتی کہنا یہ تو میری بس کے باہر ہے میں صفید چمڑی کو خوبصورتی مانتا ہی نہیں ہوں صفید چمڑی کو خوبصورتی نہیں مانتا کیونکہ ابو لہب کی چمڑی بڑی سفید تھی لیکن اللہ اکبر اس کے بارے میں تبت یدہ کہا گیا لیکن بلال کی چمڑی سفید نہ تھی لیکن جنت کی ہورے حضرت بلال کو جھانک جھانک کر دیکھتی تھی بلال با وفا کا تذکرہ آتا ہے تو ایمان مچلنے لگتا ہے ہو جاتی ہے دل کو نئی زندگی مل جاتی ہے دل کو جلا مل جاتی ہے تو یاد رکھنا میرے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور یوں بھی میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اتنے سارے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ بھی چاہیے یار ہر انسان کے اندر ہر خوبی تو جمع نہیں ہوسکتی ہر خوبی کر مرقع نہیں ہو سکتا انسان آپ کو اپنی کچھ نہ کچھ مطالبات کے ساتھ کمپرمائز کرنا پڑے گا تو آپ ہر مطالبے کے ساتھ کمپرمائز کر لو لیکن دینداری کے معاملے میں کمپرمائز مت کرنا دینداری دیکھو یہ سوچ کر کہ اگر میں نے کسی کم خوبصورت لڑکی کو زندگی کا ساتھی بنا لیا تو انشاءاللہ اگر وہ دیندار رہے گی تو میرے بچے بھی دیندار رہے گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب تو گریبوں کی بیٹیوں کا اٹھنا بڑا مشکل سا ہوتا جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ ہر شخص سے چاہتا ہے کہ جہاں سے لڑکی لائے یا جہاں لڑکی دیں وہ مالدار ہونا چاہیے چاہے سٹے سے مالدار ہو چاہے مٹکے کے کاروبار سے مالدار ہو چاہے شراب کے کاروبار سے مالدار ہو چاہے رشوتیں کھا کے مالدار ہو چاہے لوگوں کا ہڑک کر کے ڈوبا کے مالدار ہونا چاہیے بس کیسے بھی آئے مالدار ہونا چاہیے چاہے بیٹی جہنم میں چلی جائے مالدار ہونا چاہیے وہ جو روایت مجھے یاد آتی ہے میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو پیغام دینے کے لیے اور آپ کے لیے بھی ارز کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں بہت عظیم صحابی جن کا نام سعاد ہے اور حضرت سعاد کی چمڑی اتنے پکے کلر والی ہے کہ حضرت سعاد کے ایک رنگ کو پکا دے کر لوگوں نے اسوت کہنا شروع کیا ہے خواتین کی توجہ اس لیے کہ عام طور پر لڑکیاں اور لڑکے ڈھوننے کا سارا معاملہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اب تو ڈھوننے کے معاملہ پل پل سریل کے طرز پر ہو رہے ہیں جیسے سریل میں لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے لڑکے ڈھونڈے جاتے ہیں اب عورتیں سریل دیکھ دیکھ کر کہ ایسے ہی اور کچھ عورتوں کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سید صاحب یہ پاکستانی سریل کے اندر بہت نصیحت ملتی ہے ہمیں تو ہمیں اس کو دیکھنا جائز ہے کی نہیں جائز ہے میں نے کہا انڈیا کا سریل ہو یا پاکستان کا ہو کوئی مولانا نہیں بناتا اس کو یہ ظالم لیڈر لوگ بناتے اور بنواتے ہیں اور اس کے اندر دین کا مزاگ ہی اڑایا جاتا ہے ارے سریل کی اداکارہ اتنی ہی شریف ہوتی جو آپ کو چاہے وہ اسکرین پر آتی کیوں اسی شریف عورت کو آپ نے مولے میں نکلتے نہیں دیکھا ہوگا اسکرین پر کوئی شریف عورت کیسے آ سکتی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا